السلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے مزے میں ہو سب تو آج کی جو میں ویڈیو لے کے آیا ہوں یہ ہے میرے کافی سارے دوستوں کے ایک ویسٹ پر کہ بھائی آپ جس لی آؤٹ پہ کھیلتے ہو کنٹرولز پہ کھیلتے ہو ہمیں بھی بتا ہے اچھے جی تو یہاں پہ تین لی آؤٹ ہوتے ہیں فرس سیکنڈ اور تھرڈ جو بہت سارے موسلی جو میں نے لوگ دیکھے ہیں وہ فرس لی آؤٹ پہ کھیلتے ہیں لیکن میں اس کو پریفر نہیں کرتا اور اس کے ٹرانسپرینسی ٹوانٹی ٹو پہ اور اس کے اوپر جو سپرینٹ کا بٹن ہوتا ہے تو اس کا تو ہم کچھ بھی نہیں چینج کر سکتے لیکن اس کا یہ رکھا ہے کہ میں نے اس کو بالکل نیچے کر کے رکھا ہوگا کہ سپرینٹ جتنا تھوڑا سا اوپر ہوتا جلدی میں ہو جائے تو اس کے اوپر میں نے فائر بٹن رکھے ہوئے ہیں فائر بٹن بالکل دونوں کے دونوں جو ہوتے ہیں لیفٹ رائٹ وہ سیم ایک جگہ پہ ہے باقی جو سارے کچھ میرے خیال سے وہ سیم ہی ہے جو بب جی ہمیں ایسے ڈیفالٹ دیتی ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم رائٹ ہینڈ پہ تو رائٹ ہینڈ کے جو انڈیکس فنگر ہے اس کے اوپر میں نے تین بٹن رکھے ہوئے کراؤچ سکوپ اور یہ جو لیٹنے والا ہوتا ہے تو یہ تین بٹن کے ساتھ میں اپنا رائٹ ہینڈ کا انڈیکس فنگر یوز کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی ایسی ہو جاتا ہے میرے لیے سکوپ پہ اور اس کے ساتھ ہی بالکل کراؤچ پہ اور اس کے نیچے میں نے کینسل کا بٹن بھی رکھایا کیونکہ آپ جب اپنے لیفٹ ہینڈ سے آپ کوئی گرینیڈ اوپن کرتے ہو یا مولی کرتے ہو تو اس کو آپ ایزیلی کینسل کر سکتے ہو اپنے رائٹ ہینڈ کی انڈیکس فنگر کے ساتھ اکثر لوگ سینٹر میں رکھ دیتے ہیں تو میں اس کو پریفر نہیں کرتا تو آئی بٹن بھی میں نے ادھری رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ بہت ایزی ہے آپ بھاگتے ہوئے بھی اپنے آئی بٹن کو یوز کر سکتے ہو انڈیکس فنگر کے ساتھ اور اس کے نیچے میں نے جو تھم پہ رکھا ہوا ہے پیک کے بٹن رکھے ہوا ہے لیفٹ اینڈ رائٹ پیک کا اس کے نیچے ہی جمپ کا بٹن رکھا ہوا ہے اچھا موسٹلی لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ پیک کے بٹن کو لیفٹ سائیڈ پہ رکھتے ہیں تو وہ میبھی ان کے لیے ایزی ہوگا یہاں پہ وہ رکھتے ہیں اس کو تو وہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ مومنٹ کرتے ہوئے آپ کو تھم چینج کر کے پیک پہ لانا پڑتا ہے تو وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے آپ کو مومنٹ چھوڑ کے آپ کو پیک کرنی پڑتی ہے تو اس لیے میں اس کو پریفر کرتا ہوں کہ میں رائٹ سائیڈ پہ ہی رکھوں چلیں جو اس کے بعد چلتے ہیں ہم اپنی سینسٹیویٹی برکے سینسٹیویٹی کون سی یوز کر رہے ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیμε راس سینسٹیویٹی ہے تو یہاں سے آپ جتنی جو اگر کوئی بھائی میری سینسٹیویٹی کو پی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو دیکھ کے آپ کو پک کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ ہوتی ہے نیچے آیدی ایھی سینسٹیویٹی ہے تو آیدی ایسینسٹیویٹی میں اس کو اینیبل نہیں رکھتا کیونکہрудہ وہی یوز کرتا ہوں جو کیمرہ سینسٹیویٹی میں ہوتا ہے میں وہاں سے اگر جو چینج کرتا ہوں تو وہ ایڈیس سینسٹیویٹی میں بھی چینج ہو جاتا ہے تو اس کو آپ اگر ڈسیبل رکھو گے تو آپ کی سیم ٹو سیم ایڈیس سیٹنگ اور کیمرہ سیٹنگ سیم ٹو سیم یوز ہوگی اور اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا جائیروسکوپ جائیروسکوپ بھی میں نے اپنے آئی پیڈ مینی پہ آن رکھا ہوا اس کے علاوہ تو کھیل نہیں سکتے تو جائیروسکوپ سینسٹیویٹی اس کو کوپی کر لیں اور اس کے علاوہ اس کے جو ایڈیس جائیروسکوپ سینسٹیویٹی وہ بھی میں نے سیم رکھی ہوئی ہے اس کو ٹیسیبل رکھا ہوا ہے مطلب کہ جو جائیروسکوپ سینسٹیویٹی ہوگی وہی ایڈیس کی جائیروسکوپ سینسٹیویٹی ہوگی چلے جی تو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو جس میں میں نے آپ کو سینسٹیویٹی اور اپنا لے آؤٹ دکھایا کہ میں کس لئے اوٹ پہ اپنا گیم کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو کنٹرولز کی سیٹنگ بتاؤں کوئی کہ کنٹرولز میں کون کون سے آپشن آن رکھنے اور کون کون سے آپشن آپ کو آف رکھنے چاہیے تو اس کے لئے آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا تینک کیو سو مچ